حضرات علماء اکرام معصد حاضرین اور نوجوان ساتھیوں آج کا یہ مجمع اور یہ پرتکون انسانوں کا سمندر میرے دل کو اقضاء پر آمانہ کرتا ہے کہ کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے کی امید کے ساتھ رکھوں کہ انشاءاللہ آپ سن کر کے اس پر عمل کی کوشش کریں میرے دوستوں اکرسیوں آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے لیکن دیکھو جس دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہم سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں وہ دن ایسا دن ہے جس کا سامنے ہم میں سے حضیت کو کرنا پر ہے کوئی فات کر کے کوئی چھپ کر کے کوئی دھوکہ دے کر کہ اس دن سے بچ جائے یہ ممکن ہی نہیں وہ دن کئی کا دن ہوگا وہ دن جس کا میں آج کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ انسانوں کے دلوں کو دہلا دینے والا دن ہے انسان کے حوات باقصہ کر دینے والا دن ہوگا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے مگر اتنے پریشان ہوں گے اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ کوئی کسی تک گفتگو نہیں کر رہا اس دن یہ سورج جو ہم سے کلوں میں دور ہے یہ چند گلد کے فاصلے پر آگ گگل رہا ہر انسان اس سورج کی تبش میں جل رہا ہوگا پھن رہا ہوگا پریشان ہوگا یاد رکھو اگر وہ قیامت کا دن نہ ہوتا تو صرف سورج سے نکلنے والی آج سے ہی سارے انسان پھر مر جاتے لیکن مر کر جو ہاں جاؤ گے اب موت آنے والی دن ہیں اب تو انسان پریشان ہوگا کتنا لمبا دن ہوگا وہ اللہ رب کل عزت اس دن کی لمبائی کو ذکر کرنا چاہ جا کہتا ہے فرماتا ہے سعر جو الملائکة والروح علیہ في يوم كان مقدار غمسین الفتن فرماتا ہے کہ و دن و دن ایک دن اتنا لمبا ہوگا کہ تمہارے دنوں کے حتاب دے بچاک ہزار سال کے برابر و ایک دن ہوگا ختم نہیں ہوگا والسورج آب قدر لها ہوگا انسان پریشان ہوگا کتنا پریشان ہوگا فرماتا ہے انسان اتنا پریشان ہوگا اتنا پریشان ہوگا کہ یہ تمنہ کرنے لگے گا کہ اگر خدا کو جہنم میں دھیجنا ہے تو جہنم میں دھیج رہے فیصلہ کرے کم سے کم یہ فیصلہ جس دن کرے گا جس وقت کرے گا اس وقت یہ دن تو ختم ہو جائے گا کتنا نمتا دیج رہا وہ دن بچوں کو بھی بوہا کرتے ہیں وہ بسیدین جس کے دو مطلب دیکھتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے بوہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوالاتیاں پریشانیاں آئیتی ہوگی کہ بچوں سے ان کا بچپن چھن جائے گا بچے کھیلنا کودنا کھسنا بولنا بھول جائیں گے اور بچوں کے اندر سوچ و فکر کی وہی دفت پیدا ہو جائے گی جو بھولوں کے اندر دعا کرتی ہے وہ دن کی خبرات کا اثر کی ہوگا کہ بچ سے اپنے بچپن کو بھولا رہے گا اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلدان شیبہ بچوں کے بوہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن اتنا لمبا دن ہوگا اتنا لمبا دن ہوگا کہ جو اس دن کے شروع میں بچہ ہوگا وہ اس دن کے ختم ہوتے ہوتے بورا ہوتے ہیں کیسا دن ہوگا وہ اللہ رسول عزت کو اس دن کی منظر کیا ہی کرتا اور کہ کوئی ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا ہم میں سے حق ایک کو اس دن کا سامنہ کرنا چاہاں کہتا ہے خدا یا ایوہ الناس اتقوا ربكم ان سلزلت الساعة شیخ عظیم اللہ کیسا قیامت کا سلزلہ اور قیامت کا دن بہت بھیانت دن ہوگا بہت بلا حظیم دن ہوگا بہت بلا دن ہوگا کیسا دن ہوگا اللہ کیسا دن ہوگا ایسا دن ہوگا اس میں اتنی اور ناکیوں پریشانی ہوگی انسانوں کو کہ دودھ پیتی اور دودھ پلاتی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا گئے ہیں میرے دوستوں دودھ پیتے بچوں سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے لیکن دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور اکمی فکر میں پہنچ جائیں گی کہ پتہ نہیں میری نجات کو دکھے گی یا نہیں فرماتے ہیں اور کیا ہوگا فرماتے ہیں اس دن کی حوالاتی ہے ہی ہوگی کہ حاملہ اور کوئی خوف کی وجہ سے اپنے حمل کو دائے کر دیں اور چاہتے ہیں فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نشے کی چیز کھا رکھ کی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آنے کو گھلا رہے ہیں لیکن اللہ کا کہتا ہے لیکن انہوں نے کوئی نشے کی چیز نہیں خواہی ہوگی شعار نہیں خواہی ہوگی کل نشہ نہیں سنگا ہوا وہ تو اللہ کے شدید عذاب کو دیت کر کے ہوش و حواب کو بھوکے میرے دوستوں ساتھیوں آیتہ دین آنے والا آؤ اُس دن ہم اللہ کی طرف سے پریشانیوں سے اللہ کے سطل و کرم کے ذریعے سے اُس دن پریشانیوں سے پریشتوں کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُس دن جو پریشانیوں میں ہوگے ہر ایک کو اپنی ذکر ہوگی جا ذکر ہوگی ذکر ہوگی اُس کی پتانی میرا نام آمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ اُلتے ہاتھ میں ملے گا کیونکہ جس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا اُس کے لئے نجات کے ظاہر بھلی ہے اور جس بدنصیب کو اُس دن نام آمال اُلتے ہاتھ میں ملا اُس کو پرباجی سے کوئی نہیں پیشانی پیشانی انسان تو فکر ہوگی تو کس بات کی ہوگی کہ جب نام آمال سلے گے تو پتانی میری نیگیوں کا پرنا چھوٹے گا اُس دن فکر ہوگی انسان کو تو کس بات کی کہ پلطرات پر سے گزرنے گا جب حکم ملے گا مجھ کو تو میں صحیح تعلیم گزر پاؤں گا کہ نہیں گزر پاؤں گا ہر آدمی پریشانی ہوتا اور حج ایک کو اُس میدان میں جانا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کرنا کہیں کہتے ہیں اُس دن اگر اُس پریشانیوں سے بچنا ہے آفتوں سے بچنا ہے اللہ کی پکر سے بچنا ہے سورج کی تپش سے بچنا ہے لتاب و کتاب کی پریشانیوں سے بچنا ہے اُن سواد پر سے آزانی سے گزرنے کی تمنہ اگر تیرے دن میں ہے اُس دن اگر تُو اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانا چاہتا ہے تو اپنے اندر چند خونیاں پیدا کر جس کے اندر یہ خونیاں ہوگی اللہ عز سنس کو اتنی عرش کا سایہ لقیت برنائے گا اور جس کو عرش کا سایہ لگے آپ اُس کی تمام پریشانیوں سے بچنا ہے لیکن عرش کا سایہ ملے گا تو کس کو ملے گا پرناتے ہیں حدیث شریف میں بہت بھی چیزیں دیکھتی گئی ہیں وہ اتنا نہیں ہے لیکن میں ایک روایت میں سے چار لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرناتے ہیں کہ حقیقت میں ایک روایت میں سات سرہ کے لوگوں کا تذکرہ ہے لیکن ان سات سرہ کے لوگوں میں سے چار سرہ میں تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ چار سرہ کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نفید فرمائے عرش کا سایہ مل گیا جس سے ہی زندگی پرسکور ہو جائیں گی میدانِ محشد عرش کا سایہ ملے تجھے کوئی جھنجت نہیں ہے بیٹھے بیٹھے تجھے نامِ آمان سیدھے ہاتھ میں ملے گا تیرے آمان کا وزن خود وخود ہو جائے گا اور اللہ تجھے پنک جھپکتے ہوئے سرات پر سے گزار کے جنگے لیکن تو اپنے اندر چار سریاں پیدا فرماتے ہیں جس نے یہ چار سریاں پیدا کی یو بلوہم اللہ لابلہ لابلو ان دن اللہ اس کو اپنے عرش کا دایا نصیب بنائے گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے ساتھ پر کل کھایا جائے کیا ہیں وہ چار سریاں میں ان ساتھ میں سے چار ذکر کرتا ہوں لیکن اے میرے دوستوں خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ اہل کرو کہ انشاءاللہ ہم سن کر کے یہ خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں جو آہے وہ چار سریاں فرماتے ہیں وشاہاللہ نشعہ کی عبادت رکھیں فرماتے ہیں اللہ کو زدت میں مہدان محشر میں قیامت کے دین اپنے عرش کا سایہ اس جوان کو بھی نظیب فرمائے گا کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزنی ہو میرے دوستوں جوانی اللہ کی نظیب ہے اور یاد رکھو زندگی کے سمحات میں زندگی کے عدواب اور زمانوں میں سب سے پہچین زمانہ جوانی کا زمان ہے تو پرہاتے میں یاد کرے گا خدا کو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ تیرا تیری عمر آخر کو پہنچ رہی ہے میرے پیر قبر میں لکھ رہے ہیں تجھے اپنی زندگی سے جنبہ ہونے کا یقین نہیں ہے اب اگر تشکلہ پہنے اللہ نہ کرتا ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے جوانی ہے تیرے جسم میں ساکت ہے تیرے ربوں میں دورنے والا خون کرم ہے تیرے اندر زباد ہیں وہ ان سب کو قابل میں کر کے جوانی اللہ کو یاد کرے گا کہ یہ حضرت مہدان محشر میں اللہ رجب کبھی نہیں ہوتا ہے اے جوانوں جب آپ تیم زندگی پر ہور کرو اور کان کھول کے سن لو کہ جس طرح نماز تو ہمیں عبادت ہے جس طرح روضہ بچنا عبادت ہے جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے جس طرح تبلیغ میں جانا عبادت ہے اسی طرح اپنے دامن کو گناہوں سے بجانا بھی عبادت ہے اگر جوانوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بجایا تمہاری آنسیں گناہ کرتی رہی تمہارے کان گناہ کرتے رہے تمہارے ہاتھ اور پیر گناہ کرتے رہے تو یہ حضرت کو کم اللہ کی فکر سے کوئی دنگو نہیں کرتی آج جوانوں کے خاتوں میں موبائل ہوئے اور اس موبائل کے ذریعے آنسوں سے گناہ کیا جا جا ہے کانوں سے گناہ ہوتے تیرے جسم میں طاقت ہے تیری نصیب کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس طرح چاہتا ہے ظلم کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دفتہ دینے تا ہے جس کو جو چاہتا ہے چاہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے کیسی نہیں کوئی حیثیت نہیں تو بھور گیا کہ تُس سے بڑی مزاحت رہی ہے اس سے تجھ کو طاقت کی ہے اتنے تُس کو جوانی دی ہے اتنے تنے کسی میں گھر کون دلوایا ہے اس کو نالات نہ کر ونہ وہ جیس طرح جوانی دے سکتا ہے طاقت دے سکتا ہے جیسی طرح اپنی طاقت رہاں سے محلوم بھی کرتا ہے میرے دوستوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت سے اپنے حریرہ رضی اللہ عنہ کو پانچ مسیحتے کرتے اور اپنے سے ایک مسیحت فرماتے ہیں یا آبا حریرہ ب� prob الحریرہ فرماتے ہیں اے ابو حریرہ اگر تُو بہت عبادت گدار بندہ بننا چاہتا ہے تو آپ اس کا لطقہ میں تُوش کو بتاتا ہوں وہ سمجھتا ہےே میں نے روضے مہت رکھ لیا عبادت گدار بن لیا وہ سمجھتا ہے میں نے نمازیں بہت پڑھ لی عبادت گدار بن لیا وہ سمجھتا ہے میں نے چلے لگا لیا عبادت گدار بن لیا نہیں اگر تو عبادت خضار بندہ بننا چاہتا ہے تو نماز روضہ حج سکات یہ تو فرائد اسلام میں سے ان کو کرتا ہے لیکن ان کو کرنے سے عبادت خضار نہیں بنے گا یہ اللہ کو نبی پھر کیا کریں فرما کے نماز روضہ حج سکات ان تمام کاموں کو انجام دینے کے ساتھ تاہ چک تک تو زندگی کے ہل خضار پر گناہوں سے نہیں بچے گا تیرا شمار عبادت کرنے والوں کی پہلے میں نہیں ہوگا اور آج مسلمانوں نے گناہوں سے پچنا چھوڑ دیا گناہوں سے پچنا چھوڑ دیا ہے فمشتہ آئیکن میں نے چار بہنیا لگا دیا میں جنر کا دیکھ ادار کر گیا تیری آنکھیں گناہ کر رہی ہیں تجھے اس کی پرواہ نہیں تیرے کان گناہ کر رہا ہے تجھے اس کی پرواہ نہیں تیرا دل گناہ کرنا ہے تجھے اس کی پروان ہے تیرا معاملات خرانہ تجھے اس کی پروان ہے اللہ کا نبی اکرل صحابی کو اتخاب ہے اللہ اللہ علیہ وسلم اتقل محارمہ تکن احباداً لائے اے جوانو آو ہم سے جلے انشاءاللہ سندگیر سے ہر قدم پر گناہوں سے تجھلے کی کوشت کریں دیکھو تمہارے ساتھ اللہ کے نگے پانچھے جاسوس تمہارے ساتھ رہے ہیں تم نے دروازے کو بند کر کے اندر رہ کر دلہائی نے کون تا گناہ کیا تو بھول سکتے ہو لیکن وہ فرشتے تمہارے اسلام آماز میں لکھنا تو گناہ کو کبھی نہیں بھول تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے بہت چھکے کے گناہ کیا بہت چھکے گناہ کیا بہت دلہائی نے گناہ کیا کسی کو پتا ہوں نہیں چلا یہ تیری بھول ہے کوئی دیکھتے یا نہ دیکھے تیرا خدا تیرے ہر حمل کو دیکھتے بتا کل اس کو تا جواہ جواہ اس لئے اے جوانوں آؤ ہم یہ دے کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آنکھوں کے گناہوں سے بچیں گے ہم دانوں کے گناہوں سے بچیں گے ہم زبان کے گناہ سے بچیں گے ہم ہاتھ اور پیر کے گناہ سے بچیں گے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی بدا لے گا کل اللہ رب اللہ جس کو میدان محشر میں اپنے عرش کا سائرہ نصیح کرنا ہے وشاہ تلشہ اپنی اپنی اپنے خدا کی رفتے وہ جوان کی جس کی جوانی اپنے خدا کی عبادت ہے اے جوانوں یا رکھو جس طرح نماز بہنا عبادت ہے جس طرح گناہوں سے بچنا عبادت ہے اسی طرح اپنے م آپ کی فرمة برداری کرنا بھی عبادت ہے اگر تقدر تیرا باپ ناراض ہے تو سمجھ گی تجھ گی خدا ناراض ہے اگر تجھ گی تیری مان راض ہے تو سمجھ گی تجھ گی خدا ناراض ہے آج جوانوں کے اندر سے ماباک کی اطاعت کا جذبہ نکتا جا رہا ہے جس سے اس کے ماباک نظرہ بھی نہ ہو گئے اس سے اس کا خدا بھی راضی تھی اس لئے یہ صحیح کرتے چلو انشاءاللہ ہم دلائے کے گناہوں میں آپ کو تچائے دوسرا کون شخص ہے اللہ جس کو اپنے عشق سایہ نسل کرمائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو پر بھرناتے ہیں وَوَجُلَعِ سَحَافَ سَعْفِ اللَّهِ اجتماعہ علیہ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے لیل اپنے عشق سایہ ان دو لوگوں کو بھی دے گا کہ جو سب اللہ کے لیے ملتے ہو اللہ کے لیے دوسرے سے دوستی کرتے ہو اور اللہ کی وجہ سے دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں اگر تم اللہ کے لیے ملوگے اللہ کے لیے تعلقات کو دعا کروگے اللہ کے لیے بیل جون کو بہاؤگے تو اللہ قد میدان محشد میں اپنے عشق سایہ رسول اللہ میرے نوجوانوں میرے دوستوں پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آج مسلمانوں میں رشتدانیوں کو جوڑا جا رہا ہے یا قرابتدانیوں کو جوڑا جا رہا ہے آج بھائی بھائی کا دشمن ہے آج سچا سے بھتیجوں کی لرائی ہے آج خاندان والوں میں نفرتیں خیر کریئے وہ ایک دوسرے عزت کا درپے ہے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں حداوتیں اور دشمنیوں کا اظہار ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اپنے رشتدانوں سے صلح رحمی کرو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم صلح رحمی نہیں کریں گے نحمد باللہ ہم تو جیسا جیسا ہے لو ایسا کریں گے جا رسول کس نے صلح رحمی کی اپنے رشتدانوں سے تعلقات کو بنا کر کے ان سے مل جو ان کو پروان چاہا کر کے اس دنیا سے گیا ہو اللہ رب العزت کو کل میدان محشر میں اپنے حرش ترسایا رہا ہے اور اگر تیرا تعلق تیرے بھائی سے نہیں ہے تیرا تعلق تیرے بھتیجے سے نہیں ہے تیرا تعلق تیری بہنوں سے نہیں ہے تیرا تعلق تیرے خونی رشتے سے نہیں ہے تو یاد رکھ اللہ کی فکر سے تو اس کو کوئی نہیں کرتا اے مسلمانوں بساؤ آج اس کا خیال لکھا جا رہا ہے یہ جس کو ختم کیا ہے اور ہوتا کیا ہے ہم سے کوئی سوچھے یا ہم کسی سے سوچھے کہ آپ اپنے پناد بھائی سے ملتے ہو پناد اشتدار کے آتے جاتے ہو تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ مولی صاحب وہ مجھ سے نہیں ملتا تو میں اس سے نہیں ملتا وہ میرے ہاں نہیں آتا تو میرے ہاں نہیں آتا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میرے ہاں نہیں آتا تو وہ مجھرم ہے اللہ اس سے ملتے گا اس کے اس گناہ کی وجہ سے تیرے لئے گناہ کرنا کہاں کے جائر ہو گیا فرماتے ہیں فلمن قطعاکا وعتو امن ظلماکا واحسن الان اتاکا فرماتے ہیں تعلق جوڑو اس سے جو تم سے تعلق جوڑے جو تم سے جوڑے اس سے جوڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس لئے فرماتے ہیں فلمن قطعاکا اپنا تعلق جوڑو اس سے جسم سے اپنے تعلق کو دوڑنے کی کوشش ہے بتاؤ کسی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں بتاؤ گاہوں میں اس پر عمل ہے لوگا اللہ کا نبی کہتا ہے جو تم سے تعلق دوڑے تم اس سے تعلق جوڑو وہ تمہیں دھکا دے تم اس کے ہاں جاؤ وہ سلام کا جواب نہ دے تم اس کو بار بار سلام کر اس کے خوشی میں بھی شریک رہے اس کے دکھ میں بھی شریک رہے چاہے اس کا برطاو تیرے ساتھ کچھ بھی کون ہم میں سے کرتا ہے جو کرے گا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر فرمائے گا تو نماز بھی پر روزہ بھی رکھ حج بھی کر دکھا تھی دے لیکن عرش کا سایہ اگر چاہیتا ہے تو ان کاموں کو بھی کر ونہ عرش کے سایہ سے محروم ہی رہے گا میرے دوستوں تھے آج رشتداروں کے ساتھ بدفلو کی عام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتے ہیں ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے رشتداروں میں سے ان کے تعلقات بنائے ان کے پاس کیا جو تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ اس سے تعلق رکھتے ہیں تو تیرا خونسن بلنا اس کو بدلہ رہا جائے گا اس کو صلح رحمی نہیں کہا جائے گا اس کو بدلہ رہا جائے گا صلح رحمی نہیں کہا جائے گا اور اگر تمہیں صلح رحمی کا حیال نلوکہ رشتداروں کے پاس آنے جانے کا احتمام بھی کیا اپنے رشتداروں اور خونی رشتوں سے تعلق برانے کی کوچش نہیں کی تو ہوگا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہے کہ کل میدان محشم میں اللہ وقت فلہ رحمی کو ایک جسم کی شکل میں پیش کرے فلہ رحمی کا ایک جسم ہوگا اور وہ اللہ کے دربال میں آئے اور عشق کا سایہ فرم سے کہے گی کہ اللہ جس نے کل دنیا میں میرا خلاف رکھا آج اس کو اپنے فضل و قرم سے نواز اور کیا کہیں گی وہ کہیں گے اے اللہ کل جس نے مجھ کو تواہ تھا میرا خیال نہیں رکھا اے اللہ آج اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برپا صلی اللہ رحمی بندواہ کرے گی اس کے لیے جس نے صلی اللہ رحمی کا خیال نہیں کرتا میرے دوستوں آج اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تیہ کر کے اچھیں کہ جس سے ہماری بولچال بس ہے ہم تہلی برپا اس کے گھر جا کے اس کے بولچال کو شروع کریں گے اپنے تعلقات کو ستوار کریں گے نفرتوں کو ختم کریں گے ونگر کو نئی بات تر نہ مانے لیکن ہم اپنے ساتھ بات کو ہمیشہ بہار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے جہاں اندر چار خوبیاں بیدا کر تو اللہ تجھ کو میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب برمائے گا تہلی خوبی آخر جوانی کو گناہ میں نہیں اللہ کی عبادت برمائے اور گناہ سبج ہر طرح کے گناہ اللہ حق عبادت تجھ عرش کا سایہ نصیب کرمائے اور دوسری خوبی ہے تو اللہ سکھ اپنے الاشتداروں سبی سلہ رحمی کو انجام دے اور قرابت داروں سے بدسلوکی اور قطع تعلق سے اپنے حاب کو بجا تو اللہ تجھ کل عرش کا سایہ نصیب کرمائے تیز خوبی کا فرماتے ورجن قلب مؤلق بالمسر نمبر تیز اللہ رب العزت کل میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ کس کو دے گا فرماتے اوش شخص کو بھی دے گا جس کا تل ہر وقت مسجد میں اتکار رکھ رکھ دیکھو یعنی فرمایا گیا تو ہر وقت مسجد دنیا کو چھوڑ کر مسجد ہی کے گوشے میں پھرے رہنا یہ رہدانیت ہے جس اسلام کوئی داری فرمایا ورجن قلب معلق دل باج تیرا سن رشید میں اتکار رہے جانت رجید کی نماز پر وقت مسجد کے نکل اس عزم کے ساتھ کی انشاءاللہ دوہر پرنے دھرا ہورا عزم پر کے نکل انشاءاللہ مغرب پرنے دھرا ہورا مغرب پر انشاءاللہ عشاء پرنے دھرا ہورا ہر نماز کے بعد اگلی نماز کا جزہ تیرے دل میں ہے تو تیرا خلق مسجد میں اتکا ہوا ہے جس کے بدلے میں اللہ اس کو اپنے عرش کر بھائیہ اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے نمازوں کو اس طرح ضائع نہ لیا جانا ہورا پر بیٹھ کر چورا پر بیٹھ کر انجھے کھانوں میں مضیوب ہو کے نمازوں کو چھوڑنے والوں یاد رکھو سکر میدان محشت اس طرح چھوڑانے کی جر نہیں اتنا بڑا بجمہ ہے ان میں بہت لوگ ہوگے نماز پہتے لیکن ہمارے ساتھیوں میں جو نماز ہی کہلاتے ان کا حال چاہے اگر ان کی نماز نماز کی تحریف کرو تو بہت جنہ پر نماز تو پڑھتے ہیں رو دانہ پڑھتے ہیں انتیکہ بتا دو کہ رو دانہ کچھنی پڑھتے ہو اب بہت بتاؤ تو رو دانہ پڑھتے ہو کچھنی پڑھتے ہو بہت کبھی دو پڑھ چھوڑ گئی کبھی تین پڑھ چھوڑ گئی کبھی پڑھ میں آنکھ نہیں کبھی عشاء بہت پڑھ دو رہے یہ یاد رکھو کان کھول کے سلو جس نے تین پڑھ دو چھوڑ دی یا دو پڑھ تین چھوڑ دی یا پڑھ چھوڑ دی یا عشاء چھوڑ دی تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا یہ دلیل ہے اس بات کی جب جب چی چاہا تو نماز پڑھ جی نہیں چاہا تو نہیں پڑھ تین من چاہی نماز پڑھ تیرے مو پر مار دی چاہی تو خدا کی چاہی نماز پڑھنے والا بن میرا جی چاہے گا تبی پڑھ ہوں گا جی نہیں چاہے گا تبی پڑھ گا گھر کے اندر ہوں گا تبی پڑھ گا پیمار ہوں گا اور سہتمند ہوں گا تبی پڑھ ہوں گا انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے مروں گا اور مرتے مرتے ہوں گا تبی جذبہ تر اندر پیدا ہوگا تو اللہ سب کو اپنے ہر شکر سایہ نزی میرے دوست اور سادی آؤ ہم یہ سہے کریں کہ بودھانا پانچ وقت نماز پابند لیسے پڑھیں کیونکہ کل مائدان محشر میں جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فرماتے سب سب پہلے حساب ہوگا تو نماز اول ما یحاسق یوم القیام اسفرہ فرماتے سب 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 حساب ہوگا تب نماز اللہ پریشتر نے کہہ نماز کا حساب لے اللہ میں پہلے حج حساب لے پر پر یہ بتا کسی نماز پر یہ اللہ پہلے میرے روزوں باہتا حساب نہیں دو دنی در پر یہ بتا نماز کی پر اللہ میرے دین کی لائم میں وقت بہت بہت آج جی کہ پہلے بتا نماز کی دی اور چاہر مات اللہ کے نمی تب سے پہلے نماز کا حساب ہو اور جس کی نماز صحیح نکل آئی اللہ اکلی منزل یہ اور مشکل ہو جی اس لئے میرے دوست اور ساتھی ہم یہ اہل کریں کہ ہم بابندی سے نماز نماز میں کھیل بڑھ کرو اور دیکھو اس سبب سے دھرو نماز نبہ نوالہ خدا کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا کہ خدا کے سامنے جھکنے سے جس نے تیری آنکھوں میں روشنی کی ہے جس نے تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت کی ہے جس تیرے دماغ میں سوچ سمجھ کی صلاحیت کی ہے دو اس خدا سے کہ اگر وہ اپنی نعمتوں میں سے کسی نعمت سے تجھ کو محروم کر دے تو پتا پھر مانگنے کے در سل جائے ایک دیئے میرے دوستو ایک بات یاد رکھ جس نے نماز پھئی وہ خدا کے سامنے جھکا اور جو پابندی سے خدا کے سامنے جھکے گا اللہ ساری دنیا کو جھکنے پر مجبور کر دے اور جس نے نمازوں سے انکار کیا جو نمازوں سے کھا رہا جس نے نمازوں کو چھوڑا تو وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے سے رک رہا ہے اور جو رب کے سامنے جھکنے سے انکار کرے ساری دنیا کی چھوکرے خائد دے آج مسلمان برباد کیوں انہی گناہ ہوں چوئے اللہ رب سیدت ہماری اور ہمارے بچوں کو بیتار رمائے ہمارے بچوں کو نماز بنائے ہمارے جوانوں اور بھولوں کو نماز بنائے ہمارے مردوں اور عوردوں کو نماز بنائے اللہ ہمیں دعا کر رہو کہ وہ ہمیں نمازیوں کی جماعت شامل کر کے ہمیں جنت میں اپنے عرش کا سایہ نظر کرمائے میدان محشب میں اپنے عرش کا سایہ نظر کرمائے اور پھر جنت کی نماز محشب میرے دوست کو چوتھی کون خوبی ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی کرماتے کہتے ایک خوبی اپنے اندر اور پیدا کر تو جیس اللہ جس کو عرش سایہ نصیب کرمائے گا سہری خوبی یہ تھی جوانی کو ضائع نہ کر اللہ کی عبادت کر دوسری خوبی یہ تھی کہ اپنے بھائی سہنوں عدیدوں عقالی اشتنابوں کا خیار کر جنہ رحی کر ان سے تعلقات کو بنائے رکھ اور دوسری خوبی یہ تھی جب تک جسل میں جان ہے بدن میں روح یہ اہد کر جیس انشاءاللہ روز آنا پچ فر سی رف اور جوتی خوبی جا ہے ورجل ذکر اللہ خالیا وطابت عیرہ فرمائے کہ اللہ رب میدان محشل میں اپنے عشق سائق شخص ہوگی دے گا کہ شخص جو تنخین میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا تنخین میں بیٹھ کر اپنے کناہ میں کو یاد کرتا ہو اور پھر اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں میں آنکھ جاری ہو جائے جو تنہائی میں اپنے رب کو لحظ کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اپنے آنکھوں سے آنکھوں کو تکانے والا بن جائے گا اللہ کم اس کو میدان محشل میں اپنے عرش کا سایا میرے دوستو صبح کے شان شان سے صبح ہو جاتی ہے دن پر دن اور رائع پر رائع گزر رہی ہے ہمیں ہر کام کا موقع ملتا ہے لیکن خدا کے خان میں پیش کر گناہوں پر ندامت پر ادھار کرنے کا موقع نہیں اپنے دنوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کتنے لوگ وہ ہیں جو خدا سے سان کے جلدی آت ہے کتنے لوگ وہ ہیں جو انہیں گناہوں پر ندامت کر ہر کر کر کتنے لوگ وہ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہ اے خدا میں نے فلا گناہ کیا لیکن تُو نے اُس پر گردہ ڈال گرد میرے ایس کو چھپایا اے اللہ نے فلا گناہ کیا لیکن تُو پھر بھی مجھ کو کھانے کو جیتا رہا اے اللہ نے فلا گناہ کیا تو مجھ کو پھر بھی پینے کو جیتا رہا اے اللہ نے فلا گناہ کیا تُو نے سفیض سوشی کا گھرم تاقی رکھا کتنے لوگ ہیں جو خدا شکران میں ندامت کے بخار ہمیں رونے کا وقت نہیں ملتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر دو قطرے پہل قطرے ہیں اور دو قطرے ایسے ہیں کہ زمین پر کتنے سے سہلے اللہ ان کو قبول کون کون سے دو قطرے فرماتے ایک مجاہد کے خون کا قطرہ کہ جب میدان جہاد میں وہ شہید ہو اور کسی دشمن کی گولی اور حدیات اس کے جسن پر لگے اور جسن سے خون کا قطرہ زمین پر گرے تو اللہ اس قطرے کو گھرنے سے پہلے قبول کر اور دوسرا اور دوسرا اور دوسرے نمبر پر اللہ قوم کے قطرے کو قبول کرتا ہے فرماتے ہیں دوسرا قطرہ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے فرماتے آنکھ لو کا قطرہ جو خدا کے خوف سے کسی آنکھ سے گرے گا اللہ اس کو بھی گرنے سے کہلے قبول اللہ کی ناظر لانی کرتے رہتے لیکن اس رب جلال کی طرح توجہ ہو کر اپنے جناہ والنظام کا احاق نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے اتفقار نہیں کرتے جب اللہ تاکست اللہ کی تاکست جل سے توبہ کرتے جاہو فرماتے وَإِنِّي نَغَفَّارُ إِمَنِ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَلْنَ فَارِحًا فُمَّ مَحْتَدَ اللہ تاکست نتر مؤقت کرنے والا جس لمن تاب جو توبہ کرتے اور عقید دقیق تدھار لے جو توبہ کرتے اور عقید دقیق تدھار لے سو مؤقت جاہد رکھو هذا انسان سجد دل توبہ کرے جو اس جناہ اگر سمندر کے جھاٹ کے برابر کروں گے تو اللہ ان کو بھی معاف کر اللہ تو معاف کرنے کے لئے پیدا ہے لیکن بدنصیبی ہے انسان کی کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں معاف کا تاریخ نہیں کنتا اللہ افس عددت قرآن کریم کی ایک آیت ہے سجد کے جل سے سابتا ملالو قوش قبلي سناتا ہے اور جا کہتا سنات ملالو ناہ رسول محاق لئے گرنہ اور کجب گرنہ سابتا چاہتے توبہ کرے اور اب ہی زندگی کو صدح کریں تو میں صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کی برائیوں کو بھی نیشیوں سے بدر کروں گا میرے دوست اور ساتھیوں حضرت سالہ تشریف لا رہے ہیں میں جو عرض کرنا چاہتا تھا چار باتے وہ میں نے آپ سے سانس رکھیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میں جو کچھ سنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میں جو کچھ سنا ہے آپ اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں جو کچھ سنا ہے آپ اس پر عمل کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر اپنے اندر توبہ اور سختان کے جسے کو پیدا کریں اور دیار رکھو ایک آخر بات کہتا ہوں بچ اور سکون ہو کے بعد دنو ہی روز اور مجھے اللہ اور رسول کی بات ہو تو آج کی توجہ سننا چاہیے آنے والے مہمان تو آری جائیں گے انشاءاللہ دیکھو آج مسلمان پریشان مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں ہر سے پریشان ہے مسلمان امت کا سکون کھن جو کیا وجہ ہے کیوں پریشان ہیں لوگ نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ نہ عزت و آور محفوظ کیا وجہ ہے قرآن کہتا ہے بہت سی ایک وجہ یہ ہے کہ امت نے توبہ و ات قفار پر چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا سایا اور جہ یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالی وَمَا كَانَ اللَّهُم يُعَذِّبَهُم وَأَلَّ تَفِيهِم وَمَا كَانَ اللَّهُم يُعَذِّبَهُم وَهُم يَسْتَهُم فِرُون اللہ کہتا ہے کہ اے نبی جب تک آپ کی ساعت امت میں لیکن آپ کے انسان ایک نبی ہے آپ سے پہلے نبی آئے چلے گا آپ یہ چلے جانے لیکن آپ کے جانے دماغ امت کل بات اور آپ اطول سے کہتے بچے وَمَا کَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُم وَأَلَّ تَفِيهِم وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَتَّوْدِبُونَ آج کے دنیا سے پردہ پردہ جانے کے بارے جو امت کُس رفت آفتوں سے پریشانیت محبوب رہے جب تک توبہ وَالسَّفَار کلتی رہے تی توبہ کرو اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے اللہ تعالی ہمیں از جن بنتوں میں شامل کرے اللہ منا رحم آل آل آل